یہ کہانی ایک ایسی کا دل کے بارے میں ہے جو آن لائن انسانوں کو ترپا ترپا کر مارتا ہے کسی کو نہیں پتا وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور کہاں سے کرتا ہے اس مووی کا نام ہے انٹریسیبل اس مووی کی شروعات میں ایک پینجرے میں ایک بلی کو دکھایا جاتا ہے ایک آدمی آکے اس کے سامنے دودھ کا کٹورہ رکھتا ہے لیکن دودھ کے کٹورے سے پہلے ایک بلیک کلر کا شیٹ ہوتا ہے وہ بلی کا پینجرہ کھولتا ہے اور جب بلی دودھ پینے کے لیے کٹورے کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس بلیک کلر کے شیٹ میں فس جاتا ہے یعنی کہ وہ ایک ٹرپ ہے اور اس میں گلو لگا ہوا تھا یہاں پر جو آدمی ہوتا ہے وہ ہیلو جن کی تیز لائٹ بلی کی طرف کر دیتا ہے جس سے اسے گرمی ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سب لائپ چل رہی تھی یعنی کہ اسے کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے اور یہ جس ویب سیٹ میں لائپ چل رہی تھی اس ویب سیٹ کا نام ہے کلو ایت می ادھر دوسری طرف ایب بی آئی کی سائیبر کریم ڈیپرٹمنٹ میں ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے جنیفر مارش اور یہاں پر وہ اپنے کام میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے ابھی ابھی اس نے ایک کیس کو سولپ کیا ہے جہاں پر ایک پیتا اور بیٹا آن لائن ڈوہ کے ساتھ فرڈ کرتا ہے اب اس کیس کو سولپ کرنے کے بعد اس کی نظر پرتی ہے اس ویب سیٹ پر جس کا نام ہے کلو ایت می یہاں پر اس بلی کو دکھایا جا رہا تھا جس کے اوپر کہیں گھنٹوں تک ہیلو جن کی لائٹ پڑ رہی تھی اسے بہت ہی گرمی لگ رہی تھی جنیفر کو یہاں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ اس کیس کو زیادہ سریسلی نہیں لیتی پھر اس کے بعد جب وہ گھر میں لڑتی ہے وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنیفر کی ایک بیٹی ہے جنیفر اپنے گھر میں بیٹھ کے پھر سے اس ویب سیٹ کو کھولتا ہے جہاں پر اس بلی کے اوپر لگاتار روشنی ڈالی جا رہی تھی اور اب وہ دیکھتی ہے کہ وہ بلی اب مر چکی ہے پھر آفیس جنے کی سمیں جنیفر اس ویب سیٹ کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ اس ویب سیٹ کی آئی پی اڈریس لگاتا چینج ہو رہی تھی دراصل ہم لوگ جب آن لائن میں کام کرتے ہیں تو ہمارے سرور کا ایک آئی پی اڈریس ہوتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے لیکن یہ آدمی جو اس ویب سیٹ کو آپریٹ کر رہا تھا وہ اپنے کمپیوٹر میں ایک ایسی سیٹنگ کر کے رکھا تھا جس سے کی لگاتار آئی پی اڈریس چینج ہو رہا تھا اور اس بجے سے ایپ بی آئی کے ٹیم اس ویب سیٹ کو ٹریس نہیں کر پا رہا تھا یہ لوگ اس ویب سیٹ کو بلوگ بھی کر دیتا ہے لیکن جب یہ لوگ اس ویب سیٹ کی نام ڈال کے سرچ کرتا ہے تو وہ ویب سیٹ پھر سے کھل جاتی ہے اور اب یہ ویب سیٹ ریشن سرور سے کنیٹڈ ہوتی ہے جس پر ایپ بی آئی کے پاس کوئی بھی ایکسس نہیں ہے دوسرے طرف شہر میں ایک آدمی کو دکھا جاتا ہے جو ایک گاڑی کے سامنے جا کے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہاکی میچ کی ٹکیٹ ہے لیکن اس سے پہلے وہ آدمی کچھ سمجھ پاتا وہ لڑکا اسے بے ہوش کر کے کیڈنیپ کر لیتا ہے اور پھر سے کلو اتنی ویب سیٹ کھول جاتی ہے جہاں پر اب ایک انسان ہوتا ہے یہ وہی آدمی ہوتی ہے جسے کچھ دیر پہلے ایک لڑکے نے کیڈنیپ کر لیا تھا اس کا ہاتھ پیار بندہ ہوا تھا اور اس کے چھاتی سے کھون نکل رہا تھا جسے سب لوگ لائب اسٹریم پر دیکھ رہے تھے جنیپر اپنی ٹیم کو بتاتی ہے کہ اس آدمی کو ایک کیمیکل دیا جا رہا ہے جسے کی کھون پتلا ہوتا ہے دراصل یہ کسی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کے ماترہ زیادہ ہو جائے تو کھون پتلا ہو کر لگاتار بیعتا رہتا ہے اور زیادہ ماترہ میں کھون بیانے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے اور اس دوا کو اس آدمی کے شرین میں ایسے کنیٹ کیا جاتا ہے کہ اس ویب سیٹ میں جتنے زیادہ لوگ ویزٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ کیمیکل اس کے شرین میں پہنچے گا اب دیرے دیرے اس ویب سیٹ میں ویزٹر بڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے لگاتار اس کے شرین میں وہ کیمیکل جا رہی تھی پھر کچھ ہی گنٹوں بعد اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے یہ ایک پائلٹ تھا اور اس کی موت کے بعد اس ویب سیٹ کو جو آپریٹ کر رہا تھا وہ اپنی ویب سیٹ میں ایک میسیج ٹیپ کرتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ٹینکس اللہٹ فوریو سپورٹ اور ابھی بھی باقی ہے اب جس آدمی کو مار دیا گیا تھا اس آدمی کی لاش ایک پولیٹیشن کی کار کی ڈککی میں ملتی ہے دوسرے طرف ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ویلیام ہے جو پہلے ایک نیوز چیلن میں ایک ریپوٹر ہوا کرتا تھا اور اب وہ ایک ہوشٹ ہے وہ ایک لڑکے کے گھر میں پہنچتا ہے دراصل یہ لڑکا اپنے انٹیک چیزیں انٹرنیٹ میں پہنچتا ہے تب ہی وہ لڑکا اسے ایک الیکٹرک شوک دیتا ہے جس سے وہ بےوش ہو کر بیسمن میں جا کے گرتا ہے پھر اب وہ لڑکا سیمنٹ لا کے اس آدمی کے پیر کے نیچے ڈال دیتا ہے جہاں پر وہ اس آدمی کو باندھ کے رکھا تھا وہی دوسرے طرف دکھا جاتا ہے کہ آج جنیفر کی بیٹی کی برڈے ہے اور جنیفر کی ٹیم بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر اچانک انہیں پتا چلتا ہے کی کلویت میں ویب سیٹ پھر سے اوپن ہوا ہے یہ سب کے سب برڈے پارٹی چھوڑ کر اوپس میں آ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس ویب سیٹ میں اور ایک آدمی جس کا نام ویلیام ہے اس کے ہاتھ اور پیر سیمنٹ کے اندر ہوتا ہے جو کی اب فریز ہو چکا ہے اور چاروں طرف ہیلو جن بلب ہوتی ہے جیسے جیسے لوگ اس ویب سیٹ میں بھیزٹ کریں گے ان ہیلو جن کی روشنی اور بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ اس حد تک بڑھیں گے کہ ویلیام یہاں پر جل کے مر جائے گا پھر اب دھیرے دھیرے یہاں پر ویورز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر ایڈوی آئے کے سینئر اوپیس ہے جس کا نام ریچارڈ ہے وہ کہتا ہے کہ جل سے جلد یہاں پر پریس کونفرنس بلاؤ کیونکہ ہمیں اس بارے میں بات کرنا پڑے گا نئی تو دنیا یہ سوچیں گے کہ ہم اس ویب سیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیے لیکن جنیفر ایسا کرنے سے مانا کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ کاتل ایسا ہی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ویب سیٹ کے بارے میں بات کرے تاکہ اس کے ویب سیٹ میں اور بھی ویزیٹر بڑھے جس سے کہ یہ آدمی جلدی ہی مر جائے گا لیکن ریچارڈ یہاں پر مجبور ہوتا ہے اور اسے پریس کونفرنس کرنا پڑتا ہے وہ پریس کونفرنس میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی اس ویب سیٹ میں ویزیٹ نہ کرے کیونکہ جتنی زیادہ لوگ اس ویب سیٹ میں ویزیٹ کریں گے اس آدمی کی موت اور بھی جلدی ہو جائے گی پر یہاں پر دکھا جاتا ہے کہ ویلیم اب گرمی سے جلنا شروع ہو جاتا ہے دلے دلے یہاں پر ویزیٹر بڑھ رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے بل بھی جلنے لگتے ہیں مرنے سے پہلے ویلیم کا موقع کپڑا کھل جاتا ہے اور وہ کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے ایپ بی آئی کے ٹیم یہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا اور یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو لیپ ریٹ کر سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایڈریس بتا رہا ہے یہ وہی ایڈریس ہوتی ہے جہاں پر اس لڑکے نے ویلیم کو اینٹیک چیزیں خریدنے کے لیے بولایا تھا پھر ایپ بی آئی کے ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور جب وہ گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا لیکن یہاں پر ایک لیپ ٹپ ہوتا ہے جس میں نیوز چل رہا تھا اور یہ وہی نیوز ہوتا ہے جس میں ریچر سب سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ کوئی بھی اس کیلو ایتنی ویب سیٹ پر ویزٹ نہ کرے لیکن یہ دنیا بہت ہی عجیب ہے جس چیز کے لیے منع کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اولیم کی موت بہت ہی جلدی ہو چکی ہے پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ گھر اس آدنی کا ہے جسے اس کاتل نے ایوز کیا تھا وہ ایک بورے آدنی کا ہے جو ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی یہاں پڑھاتے ہیں یہاں پر ایب بی ای کا سب سے بڑا کوششن ہوتا ہے کہ وہ کاتل سب کو کیوں مار رہا ہے اور کیوں لائیب اسٹریم میں ہی سب کو مار رہا ہے اور اگر انہیں اس کوششن کا انسر ملے تو یہ لوگ اس کاتل کو پکڑ سکتا ہے پر فیلال ان کے پاس کوئی بھی جباب نہیں ہوتی ہے جینیفر کے ساتھ کام کرنے والا ایک ایجنٹ جس کا نام کریفن ہے وہ جینیفر کو بتاتا ہے کہ جس کا یہ لیپ ٹاپ ہے اس کا نام کیلون ہے اور وہ اب مر چکا ہے یہ لڑکا الگ الگ ویب سیٹ میں ڈیشٹرونگ ویڈیو یعنی کی جلنے کی سوسائیڈنگ یہ سب ویڈیو اپلوٹ کرتا تھا لیکن اب وہ مر چکا ہے یہاں پر اس ویب سیٹ کو جو آپریٹ کر رہا تھا وہ اپنا سب سے پہلا ویڈیو یعنی کی اس بلی کی ویڈیو اس لیپ ٹاپ سے اپلوٹ کیا تھا پھر شام میں جینیفر کی بیٹی دیکھتی ہے کہ اس کی گھر کی کامپیوٹر اپنے آپ کی لویٹ میں ویب سیٹ اوپن کر دیتی ہے یعنی کی اس کی گھر کی کامپیوٹر اب ہیک ہو چکی ہے اور اب لائب اسٹریم میں اس کی ہی گھر کو دکھایا جا رہا ہے جینیفر کی بیٹی بھی یہ دیکھتی ہے اور وہ اپنے موم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی موم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر جینیفر جب شاوال لے کر بہار آتی ہے تو اسے اس کی ساتھی گریفین کا کول آتی ہے اور وہ اسے ساری سیچویشن بتاتا ہے جینیفر اپنے کامپیوٹر کے سکرین پر دیکھتا ہے جہاں پر اس کا گھر دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی گن لے کر بہار بھاگتی ہے اور اپنے موم کو اپنے بیٹی کو گھر کے اندر لے جانے کیلئے کہتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گھر کے بہار ایک گاری کھری ہوئی ہوتی ہے جس کے چھت پر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا وہ اس کیمرہ کو توڑ دیتی ہے پھر جب پولیس آتا ہے تو وہ اس کار کی ڈککی کو کھولتا ہے جہاں پر انہیں ویلیام کا باڈی ملتا ہے دراصل اس کاتل نے جینیفر کی بیٹی کی برڈے میں ایک گیم بھیجی تھی اور جب جینیفر کی بیٹی اس گیم کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتی ہے تو وہ ایک ٹروزن تھا جس وجہ سے وہ کمپیوٹر ہیک ہو گیا تھا پھر جینیفر کو اس کے ساتھ ایک گریفن کا کول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کاتل نے تمہارے گھر کو کیوں ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ تم اس کیس میں انمیسٹیگیشن کر رہے ہو پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ کل بین جس کا لیپ ٹپ ہمیں ملا ہے اس کے بیچ اور کاتل کے بیچ کوئی کنیکشن ہے پھر گریفن اپنا فون کار دیتا ہے جس کے بعد اسے اور ایک فون آتا ہے جہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے دراصل گریفن آن لین کئی لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تمہارا بات بہت ہی اچھا لگا اور میں تم سے ملنا چاہتی ہوں پھر اگلے پل دکھا جاتا ہے کہ کلو ہٹمی ویب سیٹ پھر سے کھلتا ہے جہاں پر اب گریفن ہوتا ہے دراصل گریفن کو جو کال کیا تھا وہ اس کاتل نہیں کیا تھا اس نے بھائیس چینجر کی مدد سے گریفن کو اپنے جال میں فسایا اب پوری دنیا اسے لائپ دیکھ رہی ہے جب جینیفر اور ای بی آئی کے ٹیم یہ دیکھتا ہے تو وہ لوگ پوری طریقے سے حیران ہو جاتے ہیں گریفن کو ایک پانی کے ٹینک کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کو اوپر ایک بوکس ہوتا ہے جس میں سلفیوریک ایسیڈ ہوتا ہے اور جیسے جیسے لوگ اس ویپسائیڈ میں وزیٹ کریں گے جس سے گریفن کی بوڈی پوری طریقے سے جل کے وہ مر جائے گا یہاں پر ٹرافک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سلفیوریک ایسیڈ پانی میں گرنا شروع ہوتا ہے گریفن کا مو پوری طریقے سے بند ہوتا ہے اور وہ چلہ بھی نہیں سکتا ہے گریفن کی بوڈی جلنے سے یہاں پر بدبو ہونے لگتا ہے اور وہ کاتل یہاں سے چلا جاتا ہے گریفن اب موٹس کوڈ کے ذریعے اپنے ایب بی آئی کے ٹیم کو ایک میسیج دیتا ہے دراصل موٹس کوڈ ایک ایسی کوڈ ہے جس سے ہم آکھے جفکا کے اور لائٹ آن اف کر کے لوگوں کو میسیج دے سکتے ہیں اور اب میسیج دیتے دیتے گریفن کی موت ہو جاتی ہے اور جب اس کوڈ کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو گریفن نے کہا ہوتا ہے آور سوسائیڈ جینیفر سمجھ جاتی ہے کہ اس وارٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے اور وہ اس ڈی ویڈی کو دیکھتی ہے جو اسے گریفن نے دی تھی دراصل گریفن نے اس لیپ ٹاپ سے جو کہ انہیں اس گھر سے ملا تھا وہاں پر جو ویڈیو تھا اس سے ایک ڈی ویڈی بنایا تھا اور اس ڈی ویڈی کے اندر بہت سارے سوسائیڈل کلپ ہوتی ہے اور ان ویڈیو کلپ میں سے ایک کلپ ایسا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ گریٹیسٹ ہیٹ یعنی کی اب تک کا سب سے ہیٹ ویڈیو اور ایڈک جو کی اس کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن پہلے اس بیڈیج کے پاس گیا تھا کیونکہ سب سے پہلے جو بلڈی کو مارا گیا تھا وہ اسی بیڈیج کے نیچے ایک گھر سے چُرائے گیا تھا اور جینیفر کو اب پورا کے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ ایپ بی آئی کی پوری ٹیم کو ایک میٹنگ میں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے سولہ سال پہلے اس بیڈیج کے اوپر ایک پروپیسر اپنے آپ کو گولی مار کے سوسیٹ کر لی تھی کیونکہ اس کی بی بی کی موت کی وجہ سے وہ بہت ہی اداس تھا اور اس لیے وہ اپنے آپ کو سوسیٹ کر لیا اور جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو نیوز چینل ٹیلپ کی ایک پائلٹ نے اس کو کیپچر کر لیا تھا حالانکہ ان کا ریگولار پائلٹ اس دن چھٹی میں تھا اس لیے اسے دوسرے پائلٹ نے فیلم آیا جس کا نام تھا اویلر اور یہ وہی انسان ہوتا ہے جسے اس ویب سائٹ میں سب سے پہلے مارا گیا تھا جو کی ایک پائلٹ تھا اور جب اس کی نیوز ٹی پر آنا شروع ہوا تو اس کی فیملی نے اوبجیکشن شروع کیا سبھی نیوز چینل نے ان سے مافی مانگی لیکن نیوز چینل ٹیلپ نے ان سے مافی نہیں مانگا کیونکہ اس سے ان کی ٹیار پی اور بھی اوپر آ گئی تھی اور انہوں نے اسی پلیس پر جہاں پر اویلر نے سوسیٹ کی تھی وہاں پر انہوں نے اپنے ایک ریپوٹر کو بھیجا جس کا نام تھا ویلیم ویلیم نے وہاں پر سبھی لوگوں سے اس کیس کے بارے میں سوال جواب کیے اور ایک پر پھر سے اس پورے ویڈیو کو نیوز چینل ٹیلپ میں دکھایا گیا اور جب اسے ٹیلکسٹ کیا گیا تو کیلون نے اسے ریکارڈ کر لیا جس کے بعد وہ پانچ الگ الگ ویب سائٹ میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا پھر دیرے دیرے یہ ویڈیو بھائرل ہونا شروع ہو گیا ویلر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اووین وہ بہت ہی ویلینٹ ہے جو الیکٹرونکس انجینئرنگ میں بہت ہی ہونار ہے لیکن وہ اپنے اکیلے پن سے بہت ہی دشٹرک تھا اور جب اس کی پیتا نے آت میں ہاتھ تکر لی تو اسے دیماغی یعنی کی سائیکراتک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا پر آج سے چھ مہنے پہلے وہ وہاں سے چھوٹ گیا ویڈیو کو ریکوڈ کیا اس کے بعد اس ریکوڈر کو جس نے اس پورے سن کو کور کیا تھا پھر اس کے بعد وہ ایڈیو کی ایجنٹ گریفن کو مارا کیونکہ اس سے کئی نہ کئی انداز ہو گیا تھا جو کی یہ مردر کر رہا ہے وہ کئی نہ کئی ویلر کا بیٹا اوبین ہے اور ان تینوں سے پہلے اس نے اس لڑکے کو مارا تھا جس نے اس کی پیتا کی سوسائٹ ویڈیو کو پانچ الگ الگ ویبسائٹ میں اپلوڈ کیا تھا جس کا نام کلون ہے اور کلون کے لیپ ٹوپ سے ہی وہ اس بیلی کا ویڈیو لائپ کیا تھا اور اب اوبین اپنے پیتا کے گھر میں آکے لڑا رہتا ہے پھر ایب بی آئی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر انہیں گریفن کی ڈیٹ بوڈی ملتی ہے لیکن اوبین وہاں سے بھاگ گیا ہوتا ہے اس کے بعد اوبین کی فوٹو کو ہر چینل میں ٹیلی کاشٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے پکڑا جا سکے پر ابھی تک اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے پھر رات میں جب جنیفر اپنے کار سے گھر جا رہی ہوتی ہے تو باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک جنیفر کی گاری ایب نورمل بھی ایک کرنے لگتی ہے دراصل یہ گاری پوری طریقے سے کمپیوٹر آئیز ہے اور اسے اوبین نے ہیک کر لیا ہے اب بریج پر اس کی گاری روک جاتی ہے اور ریڈیو سے اوبین کی آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کہ سامنے دیکھو جنیفر اس بریج سے کتھ گھری میرے پتہ نے جان دی تھی کچھ ایسی ویب سیٹ تھی جنہوں نے اسے کرتے ہوئے سلو موشن میں دکھایا تھا کیونکہ ایسے دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور ایک جگہ پر کومنٹ میں لکھا ہوا تھا واہ جنیفر کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آتی ہے جنیفر اپنے گاری کی شیشے توڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور مدد کیلئے فون کرنے لگتی ہے لیکن اس کا فون بھی اب ہے کو چکا ہے پھر اچانک اس کی گاری کی لائٹ جل جاتی ہے وہ اپنے گاری کے پاس آتی ہے اور اس گاری میں بیٹھ کے یہاں سے نکلنا چاہتی ہے اور جب وہ گاری کو اسٹارٹ کرنے جاتی ہے تب ہی وہ گاری کی شیشے میں دیکھتی ہے کہ اس کی پیچھے اوبین بیٹھا ہوا ہے اوبین اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور جب اس سے ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پیرو کو باندھ کے اون ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے یہاں پر ٹرافک آنا شروع ہوگا تو وہ دھیرے دھیرے نیچے جائے گا اور اس طرح اس کی موت ہو جائے گی یہاں پر ایک ایجنٹ تھا جو کی جنیفر کا خاص دوست ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ ویسمن کہا پڑھے وہ تورنتی جنیفر کو بچانے کیلئے نکل پڑتا ہے ادھر جنیفر اپنے آپ کو آگے پیچھے ہلانا شروع کر دیتا ہے اور آگے پیچھے ہوتے ہوتے وہ ایک پول کو پکل لیتی ہے اور جب اوین اسے چھوڑانے کیلئے آتا ہے جنیفر ایک پائپ کو توڑ دیتا ہے جہاں سے گیس نکلنے لگتا ہے اور وہ اوین کے آنکھوں میں جاتا ہے جس سے اسے آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اتنے میں جنیفر اس رسی کو ڈھیلا کر کے نیچے گر جاتی ہے وہ اپنے رسی کھول کے اوین کی طرف جا کے اسے بہت ہی مارتی ہے اوین اب اپنے گن سے اسے مارنے ہی بھالا ہوتا ہے لیکن جنیفر اس کی گن کو اس سے دور کر دیتی ہے اور اس گن کو لے کر اوین کی باڈی میں چھے کی چھے گولی اتار دیتی ہے اور اس طرح اوین کا انتھ ہو جاتا ہے یہاں پر اب اس ویب سائن میں دکھا جاتا ہے جہاں پر جنیفر اپنا ایپ بی آئی کا بیش دکھاتا ہے اور اس سے پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ کاتل کو ایپ بی آئی نے مار دیا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا